السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی پچھلے مہینے یعنی غالباً ستمبر کے بیس تاریخ میں چھبیس سالہ محمد بن مرسل سعودی میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا اور سعودی میڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں میڈیا کی زینت یہ محمد بن مرسل بنا ہوا تھا اب معاملہ کیا تھا واقعہ کیا تھا ماجرہ یہ کیا ہوا کیا اس کی ڈیٹیل اور واقعہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا محمد بن مرسل یہ سعودی عرب کے ایک علاقے نجران کا رہنے والا تھا مشہور و معروف جگہ ہے نجران وہاں کا یہ رہنے والا تھا اب معاملہ یہ پیش آیا کہ محمد بن مرسل کا اپنے کزن کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات کو لے کر آپس میں کہا سنی ہو جاتی ہے اور معاملہ اتنا بڑھتا ہے کہ محمد بن مرسل اپنے کزن کو قتل کر دیتے ہیں چاہے وہ جانبوج کر ہوا چاہے بھول کر ہوا لیکن وہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے اب معاملہ کوٹ میں پہنچتا ہے عدالت میں پہنچتا ہے چنانچہ یہ جیل میں رہتے ہیں کچھ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد پھر ان کو عدالتی فیصلہ سناتی ہے کہ آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے اب چنانچہ جب اس کو محمد بن مرسل کو سزائے موت کا حکم ہو گیا تو اب محمد بن مرسل کے گھر والے بڑے پریشان ہو گئے یہ بیوی بھی ہے اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑا پریشان اس کے گھر والے اس کی فیملی یا رشدار بڑے پریشان کہ اب اس سزا کو کس طرح ٹالا جائے اور کس طریقے سے اس سزا سے بچا جائے چنانچہ اس سزا کی جو تاریخ تھی یعنی سزائے موت کی جو تاریخ تھی وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی گھر والے بڑے پریشان تھے اب چنانچہ جس کو اس نے قتل کیا تھا ان کے پاس ان کے گھر والے جاتے ہیں بڑی مافی تلافی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی پگڑی اتار کر ان کے سروں میں ڈال دیتے ہیں اور گھٹنوں کے بلنی سے بیٹھ جاتے ہیں بڑی عاجزی انکساری اور عربی لوگ جو ہے اپنی پگڑی کو بڑا بہت عزت دیتے ہیں اور بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن اپنی پگڑی بھی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ آپ مافی کی گنجائش دے دی دیئے اب مافی کی گنجائش کا معاملہ کیا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے اس میں تین معاملے ہیں شریعت کے اعتبار سے تین سزائے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے قتل ہو جائے یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے تو شریعت میں اس کے لئے تین راستے رکھے ہیں کہ ایک تو یا تو وہ اس کو معاف کر دے یعنی معاف کر دیتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا یہ پھر دوسرا ہے کہ وہ دیت لے کر یعنی کچھ معافظہ لے کر کچھ پیسے لے کر کچھ مال لے کر اس کو معاملے کو رفع دفع کر دے جس کو دیت بولتے ہیں اور تیسری چیز جو شریعت میں ہے کہ قتل کے بدلے قتل اب چنانچے عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اس کو سزائے مرد دی جائے گی اس کی گردن اڑائی جائے گی تو شریعت کے اعتبار سے تین راستے ہیں تینوں راستے ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اب دیکھو قرآن کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے سامنے نہ مالداری چلتی نہ حکومت کا زور چلتا نہ کسی کی طاقت چلتی ہے اگر فریقین میں ہی معاملہ بن جائے کہ وہ معاف کر دے تو معاملہ بنے گا اور اگر اسی طریقے سے وہ دیت لے کر کچھ پیسے لے کر معاملے کو ختم کر دے تو معاملہ بنے گا اور اگر وہ اس بات پر آ جائے کہ میں تو اس کو میں قتل کے بدلے قتل ہی چاہتا ہوں تو پھر شریعت کا جو حکم ہے اسی کے متعلق کام کرنا ہوگا اسی کے متعلق حکم صادر ہوگا تو ایسا ہی ہوا بلکہ پورا عرب اور عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ بھئی اتنی منت اتنی خوش آمند کر لی سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا ہیرے جواہرات سونے چاندی پیسے اور اپنی پگڑیا اپنی ٹوپیا اپنی عزت سب کچھ ان کے سامنے رکھ دی کہ آپ کسی طریقے سے محمد بن مرسل کو باق کر دیجئے لیکن وہ نہیں مانے یعنی جس کو اس نے قتل کیا تھا ان کے گھر والے نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اپنا قتل کے بدلے قتل ہی کریں گے اب چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہوتا ہمارے یہاں تو کہیں پیسے دے دیے جاتے جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا لیکن نہیں عرب کے اندر قرآن قدیم کا جو قانون ہے اللہ کا جو قانون ہے اسی کے مطابق عمل ہے کسی حکومت کسی نیتہ کی کوئی شفاری سکام نہیں آسکتی ہے اب چنانچہ مقتولین کے گھر والے نہیں مانتے ہیں جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو قتل کے بدلے قتل چاہتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا وہ قتل کی جو تاریخ دی تھی سزائے موت کی جو تاریخ دی تھی وہ آ جاتی ہے اور نہیں مانتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ محمد بن مرسل کو بھی سزائے موت دے دی جاتی ہے اور گردن پڑا دی جاتی ہے قتل کر دیا جاتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم کا اصول سب کے لئے برابر ہے کوئی مالدار ہو کوئی غریب ہو کوئی محلات میں رہنے والا ہو کوئی جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو سب کے لئے اصول قرآن کریم کا برابر ہے اگر فریقین میں ہی معاملہ بن جائے دیت لے کر یہ معاف کر کے تو الگ بات ہے نہیں تو جو سزا قرآن کریم نے قتل کے بدلے قتل رکھی ہے پھر وہ اس کو مل کر رہی اور میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ ان ویڈیو کو دیکھئے کتنی آجیزی کے ساتھ کتنی انکساری کے ساتھ وہ پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو معاف کر دیں یہ معاملہ آئندہ نہیں ہوگا اپنی تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچے محمد بن مرسل کے بچے معافی کا پیغام ان کے سامنے لے کر جا رہے ہیں محمد بن مرسل کے بچے معافی مانگ رہے ہیں اور وہاں کے شعارہ بھی معافی میں بہت ہی سادھے اور خوش آمد والے الفاظ خوش آمد والے جہاں اشعار پڑھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے اس کے لئے کو ضرور شیئر کیلئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیلئے